بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل علیہ پاکستان پہ ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج ہم عزت خواجہ سائی محمد حسین المعروف بالکہ سائی کاموالی سرکار رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی کے چند گوشے آپ کو گوشت گزار کرنے والے ہیں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو بزریا نوٹفکیشن آپ تک بہہ سانی پہنچ سکے حضرت خواجہ سائی محمد حسین المعروف بالکہ سائی کاموالی سرکار رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے عظیم مرد کلندر ہماں اصاف جگانہ ولی خدا ہوئے ہیں تمام عمر خاموشی سے گزاری کسی شخص سے کوئی کلام نہ کیا زبان پر ہر وقت ذکر خدا چاری رہتا آپ صاحب نظر صاحب کشف و کرامت اور صاحب ولایت اور صاحب سنسلہ بزرگ تھے آپ نہ تو مکمل طور پر سالک اور نہ ہی مجزوب بلکہ جب مخلوق خدا میں بیٹھتے تو ان سے شفقت و محبت فرماتے اور اشاروں میں ہی آنے والوں کے سوالات کا جواب انایت فرما دیتے تھے لیکن جب خدا و انقدوس کی ذات میں مہب ہوتے تو آپ کے چہرے کا جلال دیکھا نہ جاتا تھا آپ کے چہرے انور پر روحانیت کے جو شگوفے پھوٹتے تھے آنے والا دیکھنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کی زیارت کر کے خدا کی یاد تازہ ہو جائے کہ این مطابق آپ کے چہرے کی زیارت کرنے والا کتنا ہی کور چشم ہو مگر دیکھتے ہی سبحان اللہ کہتا تھا کہ واقعی کسی مرد کلندر کی زیارت کی ہے آپ ہر وقت عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تھے دنیا اور اہل دنیا سے آپ کو کچھ غرز نہ تھی وقت کے بڑے سلاتین عمراء آپ کے در دولت پہ حاضری دیتے اور دعا کے طالب ہوتے مگر آپ نظر التفات نہ برتتے صرف ان کو دعائیں دے کر رخصت کر دیتے کچھ کلام نہ فرماتے آپ کی عمر عزیز کا تمام حصہ تجرو فقر وفاقہ عبادت و ریاضت اور عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ میں شریعت کے مطابق گزارا ہے آپ حضرت خاجہ سائی کرم الہی المعروف کاما والی سرکار رحمت اللہ علیہ گجرات والے کے دست حق پر بیعت سے سرفراز ہوئے اور آپ نے حضرت خاجہ حضرت سائی کرم الہی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو طریقت کی منازل تیہ کرائیں اور وقت آنے پر آپ کو خلافت و اجازت عطا فرمائی آقا وسال باکمال پانچ ربیل اول چودہ سو بارہ ہجری پروز اتوار با مطابق پندرہ ستمبر انیس سو اکانوے کو گجر خان میں ہوا گجر خان کی تاریخ کا بہت بڑا جنازہ تھا ہزاروں افراد نے آپ کے جنازے میں شرکت کی ہزاروں افراد اشکبار آنکھوں کے سامنے آپ کو آپ کے بنائے ہوئے مقبرے اور خان کا واقعہ ریلوے پھارٹک گوجر خان زلہ راولپنڈی میں تفن کیا گیا پندرہ سال تک آپ کی مہانہ جاروی شریف کے اجتماع ہوتے رہے اور علاقہ کے لوگ آ کر آزری دیتے اور آپ کی زیارت سے شرفشاب ہوتے تھے اور ختم شریف بھی اقاعدہ پڑا جاتا تھا اور آپ اکثر و بیشتر سال میں دو مرتبہ راولپنڈی میں اپنے عقیدت مندوں کے گھر میں قرصوں کی تقریب میں شرکت کے لئے بھی تشریف لے جاتے تھے اللہ پاک آپ کے ترجات کو بلند فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم کو شریعت مطارہ پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ